اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج ایک سو تین نمبر کا درس ہے آج کا پہلا مسئلہ تبسم اور حسنے کے بارے میں تین نکات ہیں نمبر ایک تبسم تو ایک مستحب عمل ہے اور روایات میں ہے کہ مومن کا حسنہ تبسم ہے نمبر دو حسنہ بلند آواز سے قیقہ کے ساتھ مکروح ہے نمبر تین زیادہ حسنہ بھیجا حسنہ تشیع جنازہ و قبرستان میں حسنہ مکروح ہے اور آج کا دوسرا مسئلہ اضافی قرائے کے بارے میں ہے جو ٹیکسی والے معین قرائے سے زیادہ مسافروں سے دریافت کرتے ہیں وہ اگر مسافر نہ دے تو وہ زامن نہیں ہے مگر یہ کہ پہلے سے ڈرائیور نے تیک کیا ہو اور مسافر نے بھی قبول کیا ہو جن جگہوں کا قرائے معین نہیں بہتر ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے گاری والے سے قرائے تیہ کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آج کا تیسرا مسئلہ رضایت کا میعار کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزوں میں طرف مقابل کی رضایت شرط ہے مثلا خرید و فروش اور اجارہ حبہ ازدواج وغیرہ لیکن بہت سی چیزوں میں رضایت ضروری نہیں مسئلہ نرشوت سود اسراف غیبت وغیرہ اور آج کا چوتھا مسئلہ اجازت یا رضایت کے بارے میں ہے دوسروں کے مال میں تصرف ان کی اجازت اور رضایت کے بغیر جائز نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کسی کے لیے بھی کسی مومن کا مال جائز نہیں مگر اس کی اجازت سے ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یعنی کسی کے لیے بھی کسی دوسرے کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر مالی کی اجازت کے ذریعے سے جب مذکورہ دونوں روایات کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مالی کی اجازت ظاہری و باطنی دونوں کی ضرورت ہے اس لیے اس کی اجازت دینے کو اس کی رضایت باطنی لیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اگر انسان کو معلوم ہو کہ سامنے والا ظاہر میں تو اجازت دے رہا ہے مگر قلبا راضی نہیں ہے تو اس کے مال میں تصرف جائز نہیں ہے اگر صاحب ملک زبان سے اپنے ملک میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے مگر انسان کو معلوم ہو کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے تو اس کے ملک میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اگر اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ قلبا راضی ہے تو اس جگہ نماز صحیح ہے اور آج کا پانچوہ اور آخری مسئلہ حفاظت و مراقبت کے بارے میں پانچ نکات ہیں نمبر ایک جان کی حفاظت ہر ایک کے لیے اپنی اور ہر محترم انسان کی جان کی حفاظت کرنا واجب اور جان کا خطرے میں ڈالنا حرام ہے اسی لیے جان بچانے کے لیے استراری حالت میں مردار تک کا کھانا مالک کی جائز قرار دیا گیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر کھانا جائز قرار دیا گیا ہے اظہار کفر کرنا تقییتاً یہ سب جائز ہو جاتا ہے نمبر دو ناموز کی حفاظت انسان کی عزت و ناموز بھی اس کی جان کی طرح قابل احترام ہے لہذا اپنے اور دوسروں کے ناموز کی حفاظت واجب اور عبر و ریزی حرام ہے نمبر تین حفاظت مال مال کی حفاظت جائز ہے بلکہ بعض مراجعے کے نزدیک اگر مال کی وجہ سے جان کے لیے بھی خطرہ ہو تو اس کی حفاظت واجب ہے اور نمبر چار امانت کی حفاظت جس کے پاس کسی کی امانت رکھائی گئی ہو اس پر اس امانت کی حفاظت واجب ہے اور امانت کی حفاظت میں کوتاہی کرنا حرام اور زمانت کا موجب ہوتی ہے نمبر پانچ اسلام کی حفاظت دشمنوں کے مقابل میں اسلام کی حفاظت کرنا واجب ہے من تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم متحر فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی